ڈیرہ بسی کے گاؤں جواہر پور میں دو اور کورونا پوزیٹیو ماملے سامنے آئے علاقے میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کے سن کیا اب چونتیس ہو گئی ہے گاؤں میں پہلے آ چکے ہیں بتیس ماملے سامنے اور پوزیٹیو کیسز کی بات کریں تو اب یہ چونتیس ہو گئے ہیں محالی میں اب تک کل پچاس ماملے سامنے آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار حالانکہ گنتی جو ہے وہ تیزی سے نہیں لیکن پھر بھی بڑھ رہی ہے جو کیک چنتہ کا بشہ بنا ہوا ہے لگاتار اس پورے ماملے پر ہم نصر بنائے ہوئے ہیں ڈیرہ بسی سے دو اور نئے ماملے سامنے آئے جواہر پور گاؤں کے دو کورونا پوزیٹیو مریضوں کی جانکاری مل رہی ہے اور اس پر باتشیت کریں گے چندیگر بوحالی اور کل ملاکر ٹرائز سٹی کی کیا ستھی ہے اس پر بھی ہم باتشیت کریں گے نتکہ ہماری سمباداتا اس پاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں نتکہ اگر بات کریں ڈیرہ بسی کے دو نئے ماملے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ جو آنکڑے اور بھی ہیں وہ بھی چنتہ جنہ کے آرہا کہ بہت تیزی سے نہیں بڑھ رہے لیکن پھر بھی چنتہ کی بات ہے کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں کیا کچھ بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل آشی شکر دیکھا جائے تو اب ڈیرہ بسی سے دو نئے ماملے آئے ہیں تو ٹوٹل ملا کر اگر محالی کی بات کی جائے تو کل پچاس کیس ہو گئے ہیں جس میں سے چونتیس صرف اور صرف ڈیرہ بسی کے ہی ہیں جو جوارپور ایریا کے کارن ہوئے ہیں اگر پنجاب ہریانہ چندگڑ ہیماشل کی بات کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے تو نہیں بڑھ رہے ہیں آنکڑے لیکن جو سرکاروں نے نہیں سوچا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ شاید لوگ ڈاؤن کی چودہ دن بعد جو ہے گراف نیچے آئے گا وہ نہیں آیا ہے کیونکہ اگر ہریانہ کی بات کرے تو جو کیسز 29 تھے ایک اپریل کو وہ 11 اپریل کو 163 ہو گئے ہیں لگ بگ 1334 جو ماملے ہیں دس دن میں ہی آگئے ہیں بہی اگر رہیماشل کی بات کرے تو ایک تاریخ کو تین کیس تھے اب وہ تیس ہو گیا یعنی 27 پچھلے دس دن میں بڑھ گئے ہیں بہی پنجاب کی بات کرے تو چھالیس کے قریب جو ہیں وہ فرس اپریل کو کیسز تھے وہ 158 ہو گئے ہیں آج آپ کو بتا دیے کہ تین جلندر سے ماملے سامنے آئے ہیں ایک پٹھانکورٹ سے ایک پٹیالہ سے اور ساتھی دو ماملے جو ہے وہ ڈیرہ بسی سے سامنے آئے ہیں تو 158 جو کیسز ہے وہ پنجاب کے ہو گئے ہیں اور دس دن میں اگر وہاں کی بات کرے تو سو سے زیادہ وہاں پہ بھی ماملے آئے ہیں بہی چندگڑ سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو سولہ ماملے تھے جو اب 19 ہو گیا یعنی کہ تین ماملے جو ہیں پچھلے دس دن میں آئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب اور ہریانہ دونوں میں ہی سو سو سے زیادہ ماملے پچھلے دس دن میں آگئے ہیں پرشاسن بھلے ہی قدم اٹھا رہا ہے لوگوں کا سہیوگ بھی مل رہا ہے لیکن جو امید تھی کہ شاید ہی آنکڑے جو ہے ایک ٹائم کے بعد کم آ جائیں گے پانس تاریخ کے بعد کم ہوں گے تو ایسا نہیں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ ہریانہ سے پچھلے دو دن کے بات کرے تو راہت کی خبر یہ ہی ہے کہ ایک ایک ماملہ ہی دو دنوں میں آیا ہے لیکن پنجاب میں لگاتار ماملے بڑھ رہے ہیں اور پنجاب میں سب سے جو بری بات دیکھنے کو مل رہی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو چنٹا جنک اور احرانی کی بات یہ ہے کہ بارہ جو موتیں پنجاب میں ہو چکی ہیں جبکہ ہریانہ اور ہیماچل کی بات کرے دو دو موتیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں چندگر سے راہت کی خبر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی موت نہیں ہوئی ہے تو کھل ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے آنکڑے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں حالانکہ لوگوں کا سہیوگ بھی مل رہا ہے لیکن فیلحال کہہ سکتے ہیں کہ پرشاہ سنگھ کو اور پکتہ قدم اٹھانے ہوں گے اور ٹیسٹنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہوگی جیسے چندگر کے ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ اب تک دو لاکھ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے چندگر میں یعنی کہ وان سکس پاپولیشن کی سکریننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے میں سارے چندگر کرنے کی کوشش کی جائے گی سو فیسد جو ہے لوگوں کی سکریننگ کرنے کی کوشش کی جائے گی ایسے یہ پنجاب اور ہریانہ کو بھی کرنا ہوگا سو پرتیشت تو تھوڑا ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے لیکن کوشش کرنا ہوگا جو جو بھی ایریا ہارٹ سپورٹ ہیں یا پھر زیادہ ماملے آئے ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سکریننگ اور ٹیسٹنگ کرنی ہوگی جی آشیش نیتکہ آج ایک بہت ہی مہترپورن ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی جس میں سبھی راجیوں کے مکھے منتری شامل ہوئے پنجاب کے مکھے منتری نے ایک بہت اچھا سجھا وہاں پر رکھا اس سجھاو کی اگر بات کریں تو جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کرٹس ہے اس تیاری کے بارے میں یا پھر جو دو ہفتی کا لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے اس کے سنکیت ہیں ابھی آ رہا کہ کوئی عدیکاری کس کی گوشنا نہیں ہوئی ہے لیکن برطمان پرسکتیوں کو دیکھتے ہوئے رکھتا ہے نیتکہ کی یہ ہو سکتا ہے کیا اس کو لے کر کوئی بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے یا پرشاسن اس کو لے کر کتنا تیار ہے سرکار کی طرف سے کیا کچھ جانکاریا اندر خانے سے مل رہی ہے دیکھیں آپ کو بتا دے آشیش جو ہریانہ ہے ہریانہ کے مکھے منتری نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو بھی ہم نے اپنا پلان جو ہے وہ کندر سرکار کو بنا کے بھیج دیا ہے جو بھی کندر سرکار کا فیصلہ ہوگا گائیڈ لائنز ہوں گی ہم اسے فالو کریں گے پنجاب نے پہلے ہی اپنا تیس اپریل کا جو ہے ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہریانہ کے ایڈوائزر نے ایک ضرور ہنٹ دے دیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے یہ بول دیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں کوئی بھی ایونٹ پلان نہ کریں نہ تو کوئی سوشل گیترنگ اللہ اوٹ کی جائے گی نہ ہی کوئی ریلیجیس گیترنگ اللہ اوٹ کی جائے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ پرشاہ سن چاہے سرکاری ہوں یا پرشاہ سن زیادہ سے زیادہ یہی چاہے ہیں کہ اور تھوڑی دل لوگ ڈاؤن جو ہے وہ بڑھنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ہے ستیتی پر نیانترن کرنے میں تھوڑا وقت جو ہے وہ ضرور لگے گا چاہے وہ سرکارے ہوں یا پرشاہ سن ہوں بلکل اور نیتکہ لوگ ڈاؤن یہ بڑھے گا تو نشیط روپ سے جو لوگوں کی سمسیائیں ہیں اسے حل کرنے کے لئے کچھ حد تک پریاس تو سرکار کری رہے جس پر ہم سمیہ سمیہ پر آپ کے لئے آپ سے باتچیت کر کے اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے بہرحال بہت بہت شکریہ نیتکہ آپ اپنا بھی دھیان رکھے گا اور شکریہ آپ لگاتار اس گمبھیر پرستی میں درشکوں تک مہتوپون اپ ڈیٹس پہنچاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا